جنت ادل یوکی صدر للن سن نے راہوی گاندھی کی ذریع خیادت بھارت جڑو یاترہ کی 30 جنوری کو سری نگر میں اختتامی تقریب میں شرکت میں معذوری ظاہر کی اور کانگریس سے کہا کہ وہ اپوزیشن میں متحد کرنے مناسب اختامات کرے صدر کانگریس ملک ارجن کھرکے نے نام اپنے مکتوب میں للن سن نے کہا کہ وہ یاترہ کی اختتامی تقریب میں شرکت سے خاصی رہے کیونکہ ناغلین میں جہاں انخریم انتخابات مقرر ہے ایک سیاسی پروگرام میں ان کی شرکت پہلے سے تیہ ہو گئی ہے واضح رہے کہ کانگریس نے کئی غیر بی جی پی جماعتوں کی سربراہ کو بھارت جڑو یاترہ کے اختتامی تقریب میں مدل کیا جس کا مقصد دوزو چوبیس کے لوگزمہ انتخابات سے خبر تنظیم میں نئی روح پھونکنا ہے تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی جماعتوں کی سربراہان اختتامی تقریب میں شرک ہوتے ہیں ایک ایسے وقت جبکہ بی جی پی کے خلاف ایسے کسی اتحاد کی صورتگری کے بارے میں اپوزشن خود منخصیم ہیں اور یہ بھی تیہ نہیں ہوا کہ اس کے بعد خیادت کون کرے گا بعض علاقی جماعتوں کی سربراہان اپنے نمائندوں کو روانہ کر سکتے ہیں للن سنگھ نے کہا کہ میری پاٹی سنجیدگی سے یہ محسوس کرتی ہے کہ ایک متحدہ اپوزشن وقت کا تقاسہ ہے اور اسی توقع ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس اس سبت میں مناسب اختامات کرے گی جنت ادل یوں نے ماضی میں اپنے منتاز قائد چیم نیسر بیہا نیش کمار کو وزرات عزمہ کے ملتواروں کے طور پر پیش کیا تھا